بھارتی جہریت پر وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ آثورٹی کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی قیادت کو اعتماد ملینے کے لیے تین رکنی گمیٹی تشکیل پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد متفقہ لاحی عمل تیہ کیا جائے گا حکومت نے موجودہ صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی کل بلا لیا بھارت نے جہریت کی پاکستان جواب ضرور دے گا جوابی کا روائی کے لیے وقت اور مقام کا تائین خود کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے بعد اعلامیاں جاری بالاکوٹ کے قریب مبینہ دہشتگردوں کا کیمپ تباہ کرنے اور امواد کا بھارتی دعویٰ مسترد ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو جائے وقوع کا دورہ کرایا جائے گا اجلاس کے بعد وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس راستہ قریبن پونے تین بجے بھارتی تیاروں نے تین مقامات سے پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش کی ناظر لاہور سیالکورٹ سیکٹر کے بعد اوکانا بہاولپور سیکٹر پر مزید بھارتی تیاروں کی حرکت ریڈار پر دکھی گئی بھارتی تیارے چار سے پانچ میل تک پاکستانی حدود کے اندر آئے لیکن پاک فضائیہ کے شاہینوں کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کی اور صرف چار منٹ میں واپس رفو چکر ہو گئے بھارتی تیارے دم دبا کر کیسے اور کیوں بھاگے نائنٹی ٹو نیوز نے 3D ورچول ریپورٹ میں واضح کر دیا گزشتہ رات پونے تین بجے بھارتی تیاروں نے تین مقامات سے پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش کی لاہور سیالکوٹ اور اوکارا بہاولپورٹ سیکٹرز پر پاک فضائیہ نے دشمن کو گھسنے نہ دیا مزفراباد سیکٹر پر بھی چیلنج کیا بھارتی تیارے چار منٹ میں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے میں پیلوڈ کو جیٹسن کیا جبا کے مقام پر چار بامز تھے وہ گرے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں کچھ منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس پر رات کی تاریخی میں بھارت کی بزدلانہ حملے کی کوشش پاک فضائیہ نے ناکام بنا دی بی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی تیارے مزفراباد سیکٹرز سے چار سے پانچ نوٹیکل میل تک اندر آئے بروقت اور موستر عدی عمل پر دم دوا کر بھاگ نکلے بدحواسی میں اپنا پیلوڈ ویران علاقے میں پھینک دیا جابا کے مقام پر بھارتی تیاروں نے چار بندرہ ہماری Makerski عوام تیار ہےcontrol ہم نے اپنے پر پارٹی اس کی آج رسポنس دیکھ رایا ہے سب ایک ہیں whenbach عاوام تیار ہیں پاکستان مختلف جواب دے گا سرپرائز کرے گا بھارت انتظار کرے میجر جینرل آصف غفور کا کہنا ہے بھارتی تیارے 21 منٹ پاکستانی حدود میں رہنے کا دعویٰ جھوٹا ہے بھارت نے 350 دہشتگرد مارنے کا دعویٰ کیا اگر دس بھی مرے ہوتے تو ان کی لاشیں یا جنازے ہوتے ایک ایٹ کا بھی نقصان نہیں ہوا کوئی سٹرائک نہیں ہوئی پاکستان کا یہ میزائل جس کا نام ہے نصر دشمن سندلے پاکستان تر نیوالا نہیں مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے پاکستان ایٹمی ملک ہے سخت جان اور بہادر فوج رکھتا ہے پاکستان کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی موجود شاہین غاری عبدالی اور غزنوی میزائلوں کا کوئی جوڑ نہیں پاکستان کی میزائل صلاحیت پر 92 نیوز کی ورچول ٹیکنالوجی سے خصوصی ریپورٹ دے گا بزدل بھارتی فوجی پاکستان کی جوابی کارروائی کے خطرے سے ڈر گئے پیٹرولنگ چھوڑ کر بھاگ گئے بھارتی فوج نے بارڈر پر ہیڈ سلمان کی اور گنڈا سنگ سیکٹر پر روزانہ ہونے والی پیٹرولنگ بند کر دی اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور ترجمان سیکٹری جنرل کا کہنا ہے کہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہی اوائی سی نے پاکستان کے خلاف بھارتی جہریت کی مزمت کر دی اسلامی ملکوں کی تنظیم کا کہنا ہے بھارتی تیاروں کی پاکستانی حدود کی خلاف ورزی اور بم گرانے کا عمل قابل مزمت ہے پاکستان اور بھارت مل کر تنازع کا حل نکالیں خطے کے آمن کو متاثر کرنے والے ایک دامات سے گریس کریں یہ لائن اف کنٹرول کی وائلیشن ہے اس کو میں لائن اف کنٹرول کی وائلیشن تصفر کرتا ہوں اور پاکستان ایک مناسب جواب کا حق اور رائٹ ٹو سیلس ٹیفنس رکھتا ہے بھارت کے قائم مقام ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی جہریت پر شدید احتجاج وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ بھارت کے خلاف ورزی اور پاکستانیوں کے جذبات سے آگاہ کیا کہا اپنی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے وزیرات خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ بھی دی گئے پاکستان میں بھارتی دراندازی چین کا صورتحال پر اظہار تشفیش ترجمان چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت مل کر تحمل سے کام لیں ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے ہال نائٹ نچائج ہو سکتے ہیں دنیا کسی اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی ترجمان یوپی یونین کا کہنا ہے دونوں ملک تحمل سے کام لیں تناؤں میں اضافہ نہ کریں بھارتی جہریت کے خلاف تباہم جماعت ایک چان بھارتی تیاروں کی دراندازی کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور بھارت کی شرنگیزی کے خلاف پنجاب سندھ اور کے پی اسمبلیوں میں بھی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں آئندہ ایسے حملے کا قرارہ جواب دینے پر زور سپیکر قومی اسمبلی کی زیرہ صدارت پارلیوانی رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوا حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر شیر دل سیالکوٹی کے حوصلے بلند انیس سو پیسٹ کی جنگ میں بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنانے والے سیالکوٹی اس بار بھی ازلی دشمن کو چنے چپ دوانے کے لیے پورا زم وزیر دفاع کا ہونا وہ وقت بڑی اہم ضرورت ہے خاص طور پر باتچیت کے اندر مختلف جو ایشوز ہیں اس کے اوپر شاید اس طرح کی کمانڈ انہیں حاصل نہیں ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے وزیر دفاع پر ویس خٹک کی قابلیت پر ان کی اپنے ہی ساتھی سوال اٹھانے لگے محمود و رشید کہتے ہیں اس وقت ایک قابل وزیر دفاع کی ضرورت ہے پارٹی قیادت کو اس کا فیصلہ فوری طور پر کرنا چاہیے تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائنٹی ٹو ایٹیٹ میں میز بان سادیہ افزال سے گفتگو بھارتی نامنے ہاتھ حملے پر بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی نے بھارتی حملہ مشکوک قرار دے دیا بھارتی میڈیا محبوبہ مفتی کے ٹوئچ پر آگ بگولا محبوبہ مفتی نے چند دن قابل بھی مودی سرکار کو آئینہ دکھایا تھا نیو کراچی میں فیکٹری میں لگی آگ پر تحال کابو نہیں پایا جا سکا آگ تیسرے درجے کی قرار فائر بگیڈ حکام کے مطابق آگ کو بڑھنے سے روک دیا مکمل قابو پانے میں مزید وقت لگے گا دس سے زائد فائر بگیڈ کی گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف پاکستان نیوی کے ایم سی اور کے پی ٹی کے فائر ٹینڈر بھی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں موسم کے پیش پر بادلوں کی پھر دھواندار ایننگز پنجاب خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیت کے مختلف علاقوں میں بارش جاتی سردی لوٹ آئی کراچی میں بھی بادلوں کی دیلے موسم پھر سہانہ ہو گیا ادھر بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری وقفی وقفی سے جارے موسیقی